ایک بزرگ تھے وہ دریاء کنارے وضو کر رہے تھے ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر اس کو نکالنا چاہا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پر ڈنگ مار گیا درگ کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا پھر ڈوب دے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا تو مورید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشہ ہیں فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آجا ہوں